اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹوڈیو ایک صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں امیدہ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو جلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ انگلینڈ کی واپسی کے لیے کچھ اکتامات کیے گئے ہیں کچھ اکتامات شروع کیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے بعد سپین حکومت کی طرف سے ایک بڑا ڈسکونٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے اس پر بجلی پانی اور گیس کے بلوں کو کس طرح آپ کم کروا سکتے ہیں اس پر میں نے آج سے کچھ دن پہلے آپ لوگ ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی جس پر کافی دوستوں کے کمنٹ آئے اس پر تفصیلی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پر بات کریں گے تفصیلی اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ سپین نشنالٹی حلب برداری کا آخری حل کیا ہے کس طرح سے حلب برداری کرنی چاہیے اور کون سے اس وقت درپیش مسائل ہیں اس پر بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انگلینڈ کی واپسی کے بارے میں اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو کمنٹ چینل ہے اس کو لازمی دور پہ آپ نیچے جو لنک ہے اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ وہاں پہ آپ کو جتنی کوئیسن ملتے ہیں جتنے میں نے اب تک اپلوڈ کر دی ہیں ویڈیو بنا کے وہ آپ تک پہنچ سکیں اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار آپ کے کمنٹس کے آنسر میں آر آری دے چکا ہوں اور کافی ایسی کمنٹ ہے جو لازمی دور پہ آپ اس کا انفرمیشن جاننا چاہیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں دوستو انگلینڈ کی واپسی کے لیے کیا اقدامات شروع کی گئے ہیں یہ کافی اہم خبر ہے اور کافی زیادہ اس پہ بیچینی سے اس خبر کے انتظار تھا کیونکہ ایک بڑی پارٹی جو کے مستقبل میں یوکے کی سربراہی کر سکتی ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے بھی ایک اہم بیان آیا ہے اصل میں لیور پارٹی جو ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اب نیکسٹ یہ جو الیکشن ہے اس میں لیور پارٹی جیتے گی اور برس ایک دار آئی گی جہاں تک کنزکٹر پارٹی کے دلگیا جنہوں نے اپنی ٹرن میں تین سے چار اپنے پرائیم نیسٹر تبدیل کر لی ہیں تو ان پہ کافی زیادہ پریشر ہے اس وقت بھی کیونکہ ان کے سر ایک انتہائی برا کام سرزد کیا گیا ہے جو بریکسٹ کی صورت میں ہے بورن جونسون کو ہر طرف سے انکویری کا سامنا ہے بورن جونسون نے کرونا وائرس کے دوران جو خود رولر ایگولیشب بنائی تھے کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا چار سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے بعد میں تین لوگ کر دئی گئے لیکن خود وہ اپنی رہشگاہ میں پارٹیز ارگنائز کرتا رہا فل کرونا وائرس کے سیزن میں تو اس پہ بھی اس کی انکویری شروع کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اس پہ کیسز ہیں اس کی بھی انکویری کی گئی ہے اب زور یہ پکڑ رہا ہے کہ بریکسٹ اس نے بغیر سوچے سمجھے کیوں کیا کیا اس نے جان بوجھ کے اس کو تمام فگرس کا معلوم تھا کہ یوکی ایک بڑی مسئیبت میں جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بورن جونسن نے بریکسٹ کیا اس پہ کرافی زیادہ جو ہے اس وقت بات چیت ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لیور پارٹی نے اب عوام کے نبز کو دیکھتے ہوئے ایک اہم بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں جو کہ لیور پارٹی کی اس وقت سربرا ہے ان کی طرف سے یہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ ہم یہ ارگنائز کہنے ہیں کہ کس طرح سے آنے والے وقت میں ہم نے بریکسٹ کو ریورس کرنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بورن جونسن نے یہ بغیر سوچے سمجھے بریکسٹ کو کیا یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایک اہم اہم پی ہیں جو کہ میمبر پارلیمنٹ ہیں یوکی کے ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ یہ بورن جونسن کا تمام کا تمام کیا دھرایا بورن جونسن جا چکا ہے اب ہمیں بریکسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کو واپسی کا راستہ دکھانا چاہیے اب یہ تمام بیانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوکی آنے والے وقت میں واپسی کیا سوچ سکتا ہے ادھر یورپی یونین نے بھی یہی کہایا کہ ہم ویلکم کریں گے اگر یوکی واپسی کیا سوچے گا یوکی کے اس وقت کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ کا سامنا ہے اور اس کا حل بریکسٹ کی واپسی ہے ان تمام بیانات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اب یوکی واپسی کیا سو سکتا ہے اوپر سے سب سے بڑا جو مرحلہ گزرا ہے وہ گزرا ہے جو یوکی رین اور رشیہ کی وار کا ہے اس نے بھی ایک نئی یونینٹی کا پیغام دیا تاکہ تمام یورپی یونین کے ملک مل کے ایک طاقت کی صورت میں رشیہ کا مقابلہ کر سکیں اس تمام سیچویشن میں اب دیکھتے ہیں کہ یوکی اپنا بریکسٹ کس طرح واپس لے گیا آتا ہے لیکن فی الحال کنزرٹو پارٹی کی حکومت ہے جو قطر یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے تمام رولہ ریگلیشن اور ان کے تمام جو اپنے پرائیم منسٹر کے بریکسٹ کے اقدامات ہیں ان کو ریورس کریں اس وجہ سے جب تک ان کی حکومت ہے خاص اعتامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن ان کی حکومت کے جانے کے بعد بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بریکسٹ رورس کر دیا جائے گا ادھر سے پولنڈ کی جو ایس این پارٹی ہے سکوٹلینڈ کی جو ایس این پی پارٹی ہے اس کی طرف سے بھی کافی زیادہ زور پکڑ رہا ہے کہ وہ واپسی یورپی یونین کا راستہ اپنائیں اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا نہیں اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے اب بات کرتا ہے سپین حکومت کی طرف سے ایک بڑا ڈسکاؤنڈ سپین حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا جو کہ ان کی رن فی اب ایک سرکاری جو کمپنی ہے ٹرین کی انہوں نے یہ کہایا کہ دو نئی ہم ٹرینیں جو ہیں وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو کہ پیرس ٹو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹری سپین کے لیے لانچ کی جائیں گے جس میں میڈڈڈ بارسلونا اور لیون پیرس اس طرح کی روٹ شامل ہوں گے اب اس میں بڑی بات یہ ہے کہ پہلے انہوں نے انانس کیا انتیس یورو کی ٹکٹ ہوگی جو کہ آپ کو بارسلونا میڈڈ سے لیون یا پیرس لے کی جائے گی لیکن اب نیا ڈسکاؤنڈ جو ہے وہ لانچ کیا گیا اس کے مطابق آپ صرف انیس یورو پی کرنا ہوں گے بارسلونا سٹو لیون سٹی یہ ایک بڑا ڈسکاؤنڈ ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے میں آپ کو لنک پروائیڈ کر دیتا ہوں لنک نمبر ٹو وہاں پہ جا کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں پہلا لنک جو ہوگا وہ انگلینڈ سے ریلیٹڈ ہے دوسرا لنک جو ہے وہ ٹرین ڈسکاؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے وہاں پہ جا کے کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں بجلی پانی اور گیس کے بجلوں کو کیسے کام کریں یہ ایک بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں اگر آپ کے پاس ترخیتہ نمروسہ ہے جیسے پیشے دنوں میں نے آپ لوگ ساتھ بات کی تھی ڈسکاؤنڈ کے بارے میں کہ ترخیتہ نمروسہ پہ آپ کو کہاں کہاں ڈسکاؤنڈ ملتا ہے تو کافی کمنٹ آئے اگر تو آپ جنرلی داردی کتلونیا میں رہتے ہیں تو آپ کا جو ترخیتہ نمروسہ ہے وہ ایٹومیٹکلی آپ کو پانی میں ڈسکاؤنڈ پروائیڈ کر دیا جائے گا کیونکہ اگر وادی بارسلونہ جو ہے وہ انڈر جنرلی داردی کتلونیا ہے اس میں آپ کو ڈرکٹلی ڈسکاؤنڈ مل جائے گا اب بات رہتی ہے گیس اور بجلی کی جس کمپنی کی آپ کی گیس اور بجلی ہے آپ نے ان کے ساتھ ڈرکٹلی خود رابطہ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اپنے ترخیتہ نمروسہ کو تاکہ وہ آپ کو ڈسکاؤنڈ پروائیڈ کر سکیں گھر بیٹے کہیں بھی اپلائی نہ کریں کہیں کال نہ کریں وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کریں گے آپ نے ان کے آفت جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنے ترخیتے اپنے ریزیجنٹ کارڈ دنی یا دنی اور ترخیتہ نمروسہ لے کی جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو دس فیصد سے بھی زیادہ تک ڈسکاؤنڈ پروائیڈ کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کمپنی سے اپنی بجلی اور گیس لے رہے ہیں آخر میں بات کرتے ہیں سپین نیشنالٹی کے بارے میں جو کہ کافی زیادہ مسئلہ مسئلہ کا شکار ہے اس وقت خاص طور پر نیشنالٹی کو بہت زیادہ اہم ٹائم میں بہت جلدی بہت اچھے طریقے کے ساتھ پاس ہو رہی ہیں لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ آپ نے حلب برداری کہاں دینی ہے حلب برداری میں بہت زیادہ مسئلہ سامنے آ رہے ہیں رخیستر و سیول جو ہے وہ آپ کو سال ڈیر سال دو دو سال کا بھی ٹائم دے رہی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو عوض دینے کے لئے تو یہاں پہ یہ بتاتا ہے جلوں کہ حلب برداری کے آخری حل کیا ہے کیا اس میں کرنا چاہیے اس میں آخری حل جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ نتاریو کا بچتا ہے نتاریو کے حل کے علاوہ اور کی حل نہیں ہے وہ رخیستر و سیول جہاں پہ آج سے چھ مہینے پہلے دو دو تین تین ہفتوں کا ٹائم مل جاتا تھا وہاں پہ اس وقت ڈیر ڈیر سال کا ٹائم مل رہا ہے اس کی کیا وجہات ہے یہ تو بہتر وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن نتاریو کے پاس آپ کو جانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دھائی سو تین سو یورو بگ سیٹی میں جہاں پہ زیادہ غیر ملکیوں لازمی طور پر دینا پڑنا ہے تو یہی وجہ ہے کہ رخیستر و سیول کا اور نتاریو کا کافی زیادہ فرق ہے اور لوگ نتاریو کی طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ نتاریو میں خورا میں تو قرآنہ کافی زیادہ مہنگی پڑتی ہے لیکن آخری حل یہی بچتا ہے جب آپ کے پاس رخیستر و سیول کا سال کا ڈیر سال کا ٹائم نکلے گا تو پھر رقم ادا کر دینی بہتر ہے تاکہ آپ جل سے جل نشناٹی حاصل کر سکیں ورنہ آپ کو سال بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے ڈیر بھی کر سکتا ہے اور کچھ ہی ریاں میں دو دو سال کا بھی ٹائم دیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا ویٹنگ ٹائم ہے اس وجہ سے اگر آپ اسے جان چھوڑوانا چاہتے ہیں ویٹنگ ٹائم سے تو لازمی طور پر نتاریو کی حلب برداری کی طرف آئیں نہ کیا ویٹ کریں اتنے لمبے عرصے کا اس سے ریلیٹڈ اگر اور ہی بھی آپ کے ذہن میں کوہچنوں تھا اور نیچے کوئنٹ کر سکتے ہیں ملیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ